اوٹے اناج میں شامل باجرہ بونے والے کسانوں کی بلے بلے ہوگی اسی طرح چنہ بونے والے کسانوں کو بھی چین ملے گا ساتھ ہی گنہ کسانوں کے لیے گننے کی مٹھاس اور بڑھ جائی گی ساتھ ہی مونگ فلی کی مانگ بڑھنے سے اتپادک چھیتر کے کسانوں کو بھی لاب ہوگا یہ سب کچھ ہوگا یوگی سرکار دوالہ لیے گئے ایک حالیہ نرنے کے ناتے دراصل اتر پردیش سرکار نے نرنے لیا ہے کہ وہ پردیش کے ایک دشملہ پانچ سات لاکھ پریشدی پراتمیک اور پراتمیک ودیالوں میں پڑھنے والے قریب ایک دشملہ چار آٹھ کروڑ بچوں کو مدین بھوجن کے بہت کے گرووار کے مینوں میں بہتر پوشن کے مدینظر بدلاؤ کرے گی اس کے تحت اب بچوں کو ہر گرووار کو باجرے رامدانے کا لڈو دے گی انہیں وکالپ ہوں گے گڑھ اور تل بھونہ چنہ مونگ فلی کی چکی اور گجک سرکار فلال اس پر 95 کروڑ روپے خرچ کرے گی اس میں کیندر اور پردیش کا حصہ کرمشہ 57 کروڑ اور 38 کروڑ روپے ہوگا یقیناً یوگی سرکار کے اس فیصلے سے سمبندت فصلوں کی مانگ بڑھے گی مانگ بڑھنے پر واجب دام ملنے سے اتپادک کسانوں کو واجب دام بھی ملیں گے بطور بونہ سب سے بڑا لکش تو اس سے ہونے والے بچوں کا سواست ہے لیکن یہ ہے کہ خادن سرکشہ کے بعد اب پوشن سمبندی سرکشہ ہی مہتوپون ہے خاص کر بچوں اور محلاؤں میں اس میں بھی سرودک دھیان پروٹین اور آئرن پر دینے کی ضرورت ہے سرکار نے یوجنا کے تحجن اناجو کا چین کیا ہے ان میں پروٹین اور آئرن کے ساتھ انی پوشک تتوہ کی اپلبدتا بھی دھیان رکھا ہے مثلاً مونگ فلی چنا رامدانہ میں پرچور ماطرہ میں پروٹین اپلبد ہوتا ہے باجرہ انی پوشک تتوہ کے ساتھ اچھا آئرن سورس ہے